اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہم آپ کا ہوسٹ حافظ محمد عصد محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حافظ یوٹیوب چینل کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں کہ آپ اپنی کسی بھی ایمائی بیسٹ ڈیوائیس کا بوٹ لوڈر کس طرح سے انلوک کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کی جان جو ہے وہ چھڑوائیں ایمائی یوائی سے اور آپ لوگ اپنے موبائل فون کے اندر کسٹم روم انسٹال کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے موبائل فون کو روٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے موبائل فون کے اندر کسٹم ریکوری فلیش کرنا چاہتے ہیں تو ان سبھی کاموں کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا بوٹ لوڈر کھولنا پڑے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے کسی بھی شاومی کے ریڈمی کے پوکو کے کسی بھی ایسے موبائل فون کو جو کہ جس کا جو ماسٹر موبائل فون ہے وہ شاومی ہے جو کہ شاومی کی طرف سے بن کر آتا ہے تو اس کے بوٹ لوڈر کو آپ کس طرح سے کھول سکتے ہیں دوستو جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں یہ ایک یونیورسل میتھڈ ہے ہر طرح کے موبائل فون کے اوپر کام کرے گا ہر طرح کے موبائل فون کے بوٹ لوڈر کو آپ ایزی لی انلوگ کر پائیں گے جو بھی موبائل فون شاومی کی طرف سے پوکو کی طرف سے ریڈمی کی طرف سے یا ایم آئی کی طرف سے آپ کو ملیں گے ان سبھی موبائل فون کا بوٹ لوڈر آپ کھول پائیں گے تو دوستو چلیئے ویڈیو کو بینہ ٹائم کو بھی اشکیہ سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے بوٹ لوڈر کو بہ آسانی انلوگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو کے اندر میں یوز کرنے والا ہوں پوکو ایکس تری پرو کو جو کہ ایم آئی کا ایک بہت ہی لیٹسٹ موبائل فون ہے جو کہ حال ہی میں لونچ ہوا تھا اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم اسی موبائل فون کے بوٹ لوڈر کو انلوگ کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کس طرح سے بوٹ لوڈر کو انلوگ کر پائیں گے تو ان سبھی سٹیپس کو آپ فولو کریں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے اس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کے موبائل فون کے اوپر مل سکے جیگہ تو دوستو یہاں پر ہم اپنے موبائل فون کے اوپر آگئے ہیں یہ ہے میرا پوکو ایکس 3 پرو جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں پوکو ایکس 3 پرو جو کہ 8GB والا ورزن ہے اور یہاں پر جو میرے پاس MIUI وہ 12.5.4 ہے تو دوستو بوٹ لوڈر کھولنے کے لیے فرسٹ و فول آپ کو یہاں پر جو MIUI ورزن فور پوکو لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے 7 ٹائم کلک کرنا ہے جب آپ اس پر 7 ٹائم کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر نیچے والی سائیڈ میں ایک ٹوست شو ہو جائے گا کہ now you are a developer اس کے بعد دوستو آپ اس سے بیک آ جائیں اور بیک آنے کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر ایڈیشنل سیٹنگز میں جانا ہے ایڈیشنل سیٹنگز کے اندر ایڈیشنل سیٹنگز کے اندر جانے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے developer options میں جانا ہے اور developer options کو open کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا first of all developer options کے اس button کو toggle کو on کر لینا ہے then آپ نے OEM unlocking کا یہ option جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو آپ نے enable کر لینا ہے آپ دوستو اس کو enable کر لینا کے بعد آپ کو یہاں پر MI unlock status نام سے ایک اور option ملے گا اس پر آپ click کریں agree کریں اور آپ لوگوں نے اپنے mobile phone کے wifi کو off کر لینا ہے اور اپنے mobile data کو on کر لینا ہے on کرنے کے بعد آپ نے add accountant device پر click کرنا ہے جس سے کہ آپ کا account add ہو جائے گا MI کے cloud کے اوپر اب دوستو یہاں پر ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو USB debugging کا option ملے گا تو اس کو بھی آپ لوگوں نے enable کر لینا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک اس طرح کی warning show کرے گا تو اس کو آپ نے یہاں پر I am aware کے اس check box پر check کریں اور اس کے بعد آپ اسے ok کر دیں اب friends آپ کی USB debugging بھی on ہو چکی ہے آپ کا یہاں پر OEM unlocking بھی on ہو چکا ہے اور اس کے لئے آپ کا developer options بھی enable ہو چکا ہے اب friends یہاں پر ایک اور important کام جو آپ نے کرنا ہے اس سبھی process کو کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے MI کے account کو login ضرور سے کر لینا ہے جیسے کہ میں نے پہلے سے یہ کر کے رکھا ہوا تھا تو اس process کو آپ نے پہلے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے developer options اور OEM unlocking ویارہ کو enable کرنا ہے اب دوستو یہاں پر MI account کے اوپر آپ کو یہاں پر devices کے اندر آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو آپ کے mobile phone کی device نظر آ جائے گی میں اپنا internet own کر کے آپ کو device بھی دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ ہم یہاں پر اپنے MI account کے اوپر ہیں میں یہاں پر devices پر click کروں گا تو یہ میری جو device ہے POCO X3 Pro وہ آپ کے پاس آ رہی ہے فرنڈز اتنا ہی آپ کا کام ہے آپ کے mobile phone کے اوپر اور اس کام کو complete کرنے کے بعد دوستو آپ نے اپنے computer پر switch کرنا ہے اور باقی کام آپ اپنے computer پر کریں گے تو چلی اپنی screen کے اوپر چلتے ہیں جی ہاں تو دوستو یہاں پر ہم اپنے computer کی screen کے اوپر آ گئے ہیں اور اب آپ نے یہاں پر کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے search بار میں جائیں اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ADB drivers ان کو آپ نے search کر لینا ہے ADB drivers آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پر میرا کچھ internet جا ہے وہ slow ہے ابھی website load ہوٹی ہے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دوستو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے top پر آئے گا adb.clockworkmod.com تو اسی universal ADB drivers کو آپ لوگوں نے open کر لینا ہے اور اس کو open کرنے کے بعد یہاں پر simply download کا بٹن ہوگا download پر click کریں ایک 17 MB کی file download ہو جائے گی اس کو آپ نے double click کر کے install کر لینا ہے اور آپ کا computer ADB drivers کے لیے enable ہو جائے گا اب دوستو یہاں پر دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے MI unlock flash tool لکھنا ہے اور اس tool کو آپ لوگوں نے اپنے mobile phone کے اپنے computer کے پر download کر لینا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے MI unlock flash tool لکھا تو یہاں پر میرے سامنے Xiaomi والوں کی طرف سے ایک official جو ہے ان کی site ہے mi global.com اسی کے اوپر ہی مجھے یہ tool مل جائے گا یعنی کسی بھی third party website سے آپ نے download نہیں کرنا بلکہ آپ نے original company کی website سے download کرنا ہے free of cost software ہے تو آپ اس کو یہاں سے download کر لیجے گا دوستو اس software کو بھی آپ نے download کر لینا ہے link آپ کو description میں بھی مل جائیں گے تاکہ آپ simply click کریں اور آپ login websites پر آ کر easily سب کچھ اپنا download کر سکتے ہیں اب دوستو download کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہے platform tool تو platform tool بھی آپ ایسے ہی internet پر search کریں description میں link بھی موجود ہے platform tool پر جائیں جو کہ android developers کی official site ہے اس پر آپ جائیں SDK platform tool آپ کو ملے گا اس کو بھی آپ لوگوں نے download کر لینا ہے دوستو یہاں پر آپ نے platform tool کی اس site پر آ جانا ہے یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے google پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں تو آپ کو description میں link ملے گا آپ نے google پر جانا ہی کیوں ہے آپ link پر click کریں اور آپ اس کو download کر پائیں گے easily تاکہ آپ کسی بھی غلط site پر access نہ کر لیں اور کوئی غلط software download نہ کر لیں تو یہاں پر آپ platform tools پر ہم جاتے ہیں اور platform tools کے اندر دوستو یہاں پر آپ دیکھیں download platform tool for android SDK manager تو آپ کو یہ مل رہا ہے تو اس پر آپ click کریں نہیں تو آپ original جو android کی website ہے developers.android.com اس کو آپ open کر لیں اب دوستو اس website پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملیں گے آپ کے SDK platforms تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو android studio کی طرف سے یعنی android development جو ہے ان کے officially جو tools ہیں وہ مل جائیں گے for mac for linux اور for windows تو آپ کو جس بھی operating system کے لئے download کرنا ہے آپ کو windows کے لئے کرنا ہے تو آپ windows پر click کریں یہاں پر کچھ licensing آئے گی آپ یہاں پر i have read the agree with the above terms پر click کریں اور download android sdk platform for windows پر click کریں تو آپ کے پاس یہ بھی download ہو جائے گا سبھی کچھ میں نے download کر کے رکھا ہے جس آپ لوگوں کو demo دینے کے لئے میں ان سبھی websites پر آیا ہوں اب دوستو یہاں پر ہمارے یہ ہے platform tool یہ ہے ہمارا mi flash tool اور adb drivers کو میں اس computer میں پہلے سے ہی install کر چکا ہوں اب دوستو یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ first of all آپ platform tool کو extract کریں گے extract کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ platform tool کے جو ہیں وہ options آ جائیں گے اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا mobile phone تھا جس کے اندر ہم نے جا کر advance additional settings میں جا کر developers option میں جا کر OEM unlock status میں جا کر جہاں پر کہ آپ نے mobile data کو on کر کے اس button کو press کر دیا تھا ابھی میں دوبارہ press نہیں کر رہا because میری request پہلے سے ہی forwarded ہے ایمائی والوں کو اس لیے میں آپ کو دوبارہ press کر کے نہیں دکھا رہا اور یہاں پر آپ دیکھیں مجھے لکھا وہ مل رہا ہے this device is locked یعنی میرا mobile phone ابھی locked ہے اور ہم نے اس کو کرنا ہے unlock تاکہ ہم اس کے اندر مزید پنگے لے سکیں اب دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو volume down کا button ہوتا ہے volume rocker اور power button ان دونوں کو آپ نے simultaneously press کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے press کر کے ان کو رکھنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس fast boot کا option enable نہ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس fast boot mode جو ہے وہ آ چکا ہے اب دوستو اس fast boot mode کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی جو USB cable ہے جو آپ کی data cable ہے اور اس کو آپ نے اس کے اندر eject insert کر دینا ہے اب دوستو اس USB cable کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کا mobile phone کا کام ختم ہو جائے گا اور اب آپ نے موبائل phone کو safe طریقے سے کہیں پر رکھ دینا ہے تاکہ mobile phone ہلے نہ اس processing کے درمیان اب دوستو یہاں پر آپ نے platform tool کو open کیا ہوگا platform tool کا folder اس کو open کریں platform لگا تو اسی کے اندر ہی آپ نے search bar یہ جو اس کے address باہر ہوتی ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور type cmd یعنی command prompt اس کے بعد آپ enter کریں تو آپ کے پاس ایک اس طرح command prompt کا panel جو ہے جو آپ دوستو کیونکہ آپ کا mobile phone جو تھا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے fast boot mode کے اندر کر کے رکھا ہوا ہے تو اب ہم اپنے mobile phone کو access کریں گے store کے through تو یہاں پر آپ نے command لکھنی ہے fast boot devices تو یہاں پر میں لکھتا ہوں fast boot devices devices آپ نے command لکھ کر جائے سکتے ہیں enter کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا mobile phone کا model show ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی fast boot mode کے اندر enable ہے تو آپ کا یہ show ہو جائے تو آپ کا mobile phone 100% کمپیوٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے اور آپ کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے تو اب ہمارا mobile phone کنیکٹڈ ہے اس کے بعد آپ close کریں اور آپ MI unlock tool پر چلے جائیں تو یہاں پر میں اپنا MI unlock tool اس کو open کر لیتا ہوں تو یہ میرا tool ہے MI unlock tool یہ zip file تھی میں right click کیا اور extract کر لیا extract کرنے کے بعد یہ folder میرے پاس آگیا اس کو آپ نے open کر لینا ہے اب یہاں کرنے کے بعد آپ نے run as administrator کے اس button پر click کر لینا ہے جیسے آپ پیئر کریں کہ پاس ایک prompt show ہوگی آپ نے yes کرنا ہے اور اب آپ MI unlock tool آپ کے پاس show ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں اس وقت show کر رہا رہا ہے یہ میرے موبائل فون کا model جو کہ ہم نے اس وقت یہاں پر میں آپ کو command prompt میں دکھا تھا کہ یہ ہمارا 11DE1F EE یہ model ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 11DEF EE اس کے لیوہ پر product کے اندر آپ کو وائیو دکھا رہا ہے وائیو میں کے میرے پاس POCO X3 Pro کا global version ہے وائیو کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس POCO X3 Pro کا global version ہے اور status locked ہے یعنی میرا جو bootloader ہے وہ lock ہے اب آپ نے اس کو unlock کرنے کے لیے آپ نے just unlock وائلے button پر press کرنا ہے تو unlock وائلے button پر جیسے ہی آپ press کریں گے ساتھویں دن ویڈیو بنا رہا ہوں تو ام نوٹ تو شور آب ایرر ہوگا یا میرے پاس ایک ایرر آئے گا بکوز اب میرا ایک گھنٹہ رہتا ہے اس موبائل فون کو unlock کرنے کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے وہی ایرر آرہ ہے جس کی مجھے اگر آپ لوگ پہلی مرد بس کو کریں گے تو آپ کو یہ 168 آورز دکھائے گا جو کہ ساتھ دن ہے ساتھ دن آپ نے ویٹ کرنا ہے اپنے ایمائی اکاؤنٹ کو لگ اٹھ نہیں کرنا ہے اور ساتھ دن کے بعد آپ موائل فون جو ہے وہ یہاں پر لگا دینا ہے گھنٹ کے بعد بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کا موائل فون جو انلوک ہو گا جینا تو دوستو یہاں پر ہمارا گھنٹ ہو چکا ہے اور اب ہم انلوک کر سکتے ہیں امید پوری ہے کہ انلوک بڈن دبائیں گے تو کوئی بھی ٹائمر نہیں آئے گا اور دوستو انلوک کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ نے موبائل فون کے سبھی ڈیٹا کو بیک اپ لے لینا ہے یعنی جب آپ اپنے بوٹ لوڈر کو انلوک کریں گے تو آپ کا موبائل فون وائپ ہو گا اور جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سبھی ریموو ہو جائے گا تو اسی لیے آپ لوگ نے اپنے موبائل فون کے جتنے بھی ڈیٹا ہے اس کو کسی جگہ پر ڈیٹا لے کر رکھ لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارا موبائل فون بھی کنیکٹی ہے ہمارے فاسٹ بوٹ موڈ کے اندر ہمارے کمپیوٹر سے اور یہاں پر لکھ لکھ آ رہا ہے اور اب ہم یہاں پر انلوک والے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ہم نے انلوک والے بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں انلوک ہماری سکرین پر لکھا آ رہا اور اب مبائل فون پر سکر رہا ہے اور اسی دوران میرا مبائل فون آف ہو کر آن ہوا اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس انلوک بھی ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مبائل فون دیکھیں کلین وائپ ہو رہا ہے اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا تھا سارا ڈیٹا اب میرے مبائل فون کا ریمو ہو جائے گا اور یہاں سے میرا مبائل فون ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اب دوبارہ سے میرا پوکو کا ہمارا بوٹ انیمیشن آرہا ہے اور یہاں پر انلوک کا نشان ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا مبائل فون کو جب بوٹ لوڈ ہے وہ انلوک ہو چکا ہے تو دوستو اسی طرح سے آپ نے اپنے مبائل فون کو انلوک کرنا ہے اب آپ مبائل فون دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو گا سب ہی ری ٹا وائپ ہو گا اور اس کے بعد میں آپ کو سیٹنگ سے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا جو بوٹ لوڈر ہے وہ انلوک ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس مبائل فون کو بوٹ اپ ہونے دیتے ہیں جیسے یہ بوٹ اپ ہوتا ہے میں آپ سیٹنگ سے دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ اس وقت انلوک ہے ویسے تو یہاں پر علامت آرہی تھی انلوک کی وہ اس بات کی علامت تھی کہ ہمارا مبائل فون انلوک ہے پر اب بوٹ اپ ہونے دے میں آپ سیٹنگ سے بھی دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مبائل فون واپس سے بوٹ اپ ہو چکا ہے اور لکھا ہے this device is locked بکوز ہمارا شاومی کا اکاؤنٹ اس میں اینیبل تھا اس کا اب ہم سے وریفکیشن مانگے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ open wi-fi settings پر کلک کریں گے اور میں اپنا wi-fi جلدی سے connect کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر wi-fi کو ہم یہ نمبر تو ہے بھٹ اس کا password آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے تو میں جلدی سے اپنا password ہے اس کو enter کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پر میں اپنا password درج کیا اس کے بعد activate wait वाले इस button पर press करूंगा तो यह password को verify कर रहा है कि आप का यह password है यह आप किसी और password से try कर रहे है हमारा password जैसे verify होगा यहां पर आप दिखे activate services to activate SMS positioning your device need दे तो यहां पर मैं अपना region भी select कर लेता हूँ हम पाकिस्तानी हैं तो हम यहां पर definitely पाकिस्तान select करेंगे तो मैं यहां पाकिस्तान पर select कर लेता हूँ तो दो यहां पर हमने पाकिस्तान select कर लिया है उसके बाद मैं यहां पर next वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखें हमारा कुछ user agreement आ गया है इसको हम यहां पर iaf rate पर क्लिक करके दोबारा से next कर देते है अब फ्रेंट्स यहां पर कुछ बाई डिफॉल सेटिंग्स हैं तो इनको हम अपर के लिए skip करते हैं इसके बाद हम यहां पर इसको wifi को भी ok कर देते हैं अब दोस्तों यहां हमारा जो account है वो ready हो रहा हमारा mobile phone और इसकी दोस्तों यहां पर हमारा mobile phone finally जै वो open हो चुका है और इसको open कर देने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखें मैं अपने आपको ले जाता हूँ advance additional settings में developer options में जहां पर मैं आपको verify करवा देता हूँ कि हमारा जो bootloader है वो unlock हुआ है या नहीं तो हम यहां पर additional settings में जाते हैं इसके बाद हम developer options में जाते हैं और दोस्तों यहां पर आप देखें OEM unlocking यह हमारे पर साब enable है और am I unlock status जहाँ वो लिखा रहा है check if the device is locked तो यहां पर unlock लिखा हुआ है इस पर मैं click करूँगा तो हमारा mobile phone जहाँ हो 100% unlocked है और अब हम इसके अंदर किसी भी custom recovery डाल सकते हैं किसी भी तरह की custom ROM flash कर सकते हैं या जो कुछ भी हम अपने mobile phone के साथ करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शियर करें और इस mobile phone की मजीद tweaks के लिए मेरे चानल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने माली सबी वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार के पर आपको मिल जाएए जीगा तो दोस्तो वीडियो आप लोगों ने देख ली उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब करें लाने वाला है तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर भी कर दें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि कस्टम दिकवरी या कस्टम रोब फ्लैश करना चाहते हैं तो आप से मिलता हूँ अकली वीडियो के अंदर तब तक लिए इजाज़त दौह में याद रखिए अस्सलाम आलेको